نمشکار دوستو مادھو کچھر میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو سرسوں کا ساگ یا پالک کا ساگ بنانا بتاؤں گی اس میں پالک ہے اور سرسوں ہے اور یہ میتھی ہے پالک میں نے پانچ سو گرام لی ہے اور سرسوں اور میتھی میں نے دو سو پچاس پچاس گرام لیا اب ان کو جلدی سے میں ساف کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد آگے میں آپ کو بتاتی ہوں جب تک میں نے ساگ کو واش کیا تھا ادھر میں نے چولے پہ پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب پانی ہمارا جو گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنے دھلے ہوئے ساگ کو ایٹ کر دیں گے ساگ جو ہے تھوڑا اچھی طریقے سے دو تین بار پانی سے واش کریے گا کیونکہ آج کل ساگ میں بہت زیادہ مٹی آ رہی ہے اور اچھی طریقے سے واش نہیں کریں گے تو مٹی پہ ساگ میں مٹی کا اثر رہے گا تو جب آپ ساگ کھائیں گے تو وہ تھوڑا سا چکنا چکنا سا لگے گا اسی کے ساتھ ہم اس میں لیسون دو میرچی اور ادھرک بھی اُبالنے کے لیے ڈال دیتے ہیں جس سے کہ اس میں تھوڑا سا فلیور آ جائے اب ہمارا ساگ جو ہے وہ اُبال چکا ہے ہم کو اس کو زیادہ نہیں اُبالنا ہے کیونکہ اگر ہم زیادہ اس کو اُبالیں گے تو اس کے جو ہرا کلر ہے وہ ختم ہو جائے گا اس لئے اس کو ہم جلدی سے بند کر دیتے ہیں اور اس کو ڈائریکٹ ہم تھنڈے پانی میں نکال لیتے ہیں اگر تھنڈے پانی میں نکال لیں گے جو اس کا جو کوکنگ پروسس ہے چل رہا ہے وہ ترنت کا ترنت بند ہو جائے گا اور کلر جو ہمارا ہے ساگ کا بلکل گری نہیں رہے گا پہلے ہم اس کا پانی سب نکال لیتے ہیں پھر ہم اپنی ساگ کو تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے اس طریقے سے ہم اپنی ساگ کو تھنڈے پانی میں ایٹ کر دیتے ہیں جسی کہ یہ جو ساگ کا جو کوکنگ پروسس ہے وہ بند ہو جائے گا تھنڈا ہو جائے گا یہ اور پھر ہم اس کو جلدی سے مکسک کے جار میں اس کو ہم پیس لیں گے اب ساگ بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ مککے کی روٹی تو بن نہیں ہوتی ہے اس لئے میں جلدی سے آپ کو بتاتی ہوں کہ مککے کی روٹی کا آٹا ہم کس طریقے سے گونتے ہیں کیونکہ ساگ کے ساتھ مککے کی روٹی تو ایک ڈس ہے مطلب اس کے مککے کی روٹی کے بنا تو ساگ بلکل ادھورا ہی ہوتا ہے میں نے یہاں پہ مککے کی آٹا مارنے کے لیے دو کٹوری پانی گرم کیا ہے اور دو کٹوری پانی کے ساتھ میں دو کٹوری ہی آٹا ڈالوں گی ہم جتنی کٹوری پانی ڈالتے ہیں اتنا ہی کٹوری ہم آٹا لیتے ہیں تو آٹا بلکل پرفیکٹ مڑ کے تیار ہوتا ہے اب یہ جیسے ہی ہلکا گرم ہوگا میں اس میں دو کٹوری اپنی مککے کا آٹا ایٹ کر دوں گی اب ہمارا پانی جو ہے گرم ہو چکا ہے اب اس میں اپنا یہ کٹوری مککے کا آٹا ایٹ کر دیں گے دو کٹوری پانی میں دو کٹوری مککے کا آٹا اس طریقے سے ملا دیجئے اور گیس بند کر دیجئے جب یہ سلو ہو جائے گا کھنڈا ہو جائے گا تب ہم ہاتھوں سے مل دیں گے اچھی طریقے سے ہاتھوں چیز کو مل دیں گے ساگ کا پیشٹ پیشتے سمیں اس میں میں چار کالی الائچی اور تھوڑا سا جیرہ ایٹ کر دیتے ہیں اس میں اور بھی ساگ میں اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا اس طریقے سے ساگ کا بلکل مہین پیشٹ ہم بڑھا لیں گے آئیے اب ہمیں ساگ کو چھوکتے ہیں ساگ میں چھوک لگانے کے لئے ہم نے ایک برطن لگا اب ہم اس میں دو چمچ کے برابر اس میں آئل ڈالیں گے آپ چاہی تو اس کو گھی سے بھی چھوک سکتے ہیں اب ہمارا جب تیل گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ہینگ اور جیرہ کا تڑکہ دیں گے ابھی تیل ہمارا گرم ہوتا ہے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ہینگ اور جیرہ ڈالیں گے ہینگ جیرہ جب ہلکا سا براؤن ہو جائے گا تب ہم اس میں اپنے لیسن کے پیش ڈالیں گے ہمارے لیسن کے پیش تھوڑے سے براؤن ہو جائے ہیں تھوڑے سے اور براؤن ہو جانے دیجئے کیونکہ ابھی اگر ہم اس میں پیاج وگرہ ڈالیں گے تو یہ بھی ہمارا جو لیسن ہے وہ ہمیں کھاتے سمیں کچھے کچھے سے لگیں گے اس لئے تھوڑا سا اور اس کو براؤن ہو جانے دیتے ہیں اب ہمارا لیسن جو ہے براؤن ہو جائے اب ہم اس میں اپنا پیاج ڈالیں گے جو پیاج میں نے بہت چھوٹے چھوٹے سے کھاتھی رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا لائٹ براؤن ہو جانے دیں گے زیادہ نہیں لائٹ ہی براؤن رکھیں گے پیاج کو کیونکہ جاکر زیادہ ہم لوگوں نے اس میں براؤن کر دیا تو اس میں تھوڑا سا پیاج میں کڑوا پنا جائے گا اور ہلکا رہے گا تو تھوڑا سا میٹھا سا اس میں پلیور رہے گا اس کے بعد ہم اس میں ٹماٹ ریت کر دیتے ہیں ٹماٹر کے ساتھ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے نمک ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے ٹماٹر ہیں وہ جلدی ساپ ہو جائیں گے اور ہم اپنا ساتھ بنانے کا جو پروسس ہے وہ جلدی سے کر پائیں گے ہم اس میں اپنا بیسک سا مسالہ بھی ڈال دیتے ہیں اس میں میں نے تھوڑی سی ہلدی ڈال دی ہے اور تھوڑا ہی اس میں پیسا ہوا دھنیا ایٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا چلا دیں گے جس سے کہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے بھن جائے اور اگر آپ کو لگے کی سوکھ رہا ہے ہمارا مسالہ تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دی جائے گا جس سے کہ آپ کا مسالہ لگے گا نہیں اور اچھی طریقے سے وہ پک جائے گا اس طریقے سے تھوڑا ہم دبا دیں گے جس سے کہ ہمارے ٹماٹر ہیں وہ اچھے طریقے سے پس جائے مہین ہو جائے مسالہ دیکھیں اب ہمارا اچھی طریقے سے بھن گیا ہے اس میں پالک کا ساک کا پیشٹ اٹ کریں گے اب ہم اس میں اپنا ساک کا پیشٹ اٹ کریں گے اس میں جار میں تھوڑا سا پیشٹ لگا ہویا تو اس میں ہم پانی ڈال لیں گے یہ جو پانی ہے وہ گرم پانی ہے کیونکہ گرم پانی اگر ہم ڈالیں گے تو ہماری جو کوکنگ کا پروسس ہے وہ چاہلو رہے گا اور اگر تھنڈا ڈال دیں گے تو پھر وہ دھیمی ہو جائے گا اسے ہمارا جو ساگ ملنے میں بھی ہم تھوڑا سا ٹائم لگے گا اب ہم اس کو لگاتا رہیسے ہی دھیرے دھیرے چلاتے رہیں گے اور گیس جو ہے ہم اپنی سم ہی رکھیں گے جس سے کہ ہمارا جو ساگ ہے وہ اچھی طریقے سے پک سکے یہاں پر میں نے دو کٹوری مکی کا آٹا لیا ہوا ہے اور اس کو میں ساگ میں ڈالوں گے اس سے پہلے میں اس میں گرم پانی ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے ساگ میں اس کو ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ساگ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور ساگ میں ہمارا تھوڑا سا گھاڑا ہو جاتا ہے اب اگر آپ کے پاس مکی کا آٹا نہ ہو تو آپ بیسن بھی ڈال سکتے ہیں اس کو پہلے اچھی طریقے سے مکس کر لیجے جسے کی اس میں بیس میں کوئی بھی مکی کے آٹے میں کوئی بھی گانٹھ نہ رہے جب اس مکی کے پیسٹ کو ہم ڈالیں گے تو اس کے ہم لگاتار چلاتے رہیں گے کیونکہ یہ جو ہے جب ہم ڈالتے ہیں تو یہ نیچے لگنے کا ڈھر رہتا ہے اس کو ہم اس لیے لگاتار چلاتے رہیں گے جب یہ خدکنے لگے گا تب ہم اس کو دھیمے کر دیں گے اور ساگ دیرے دیرے بنتا رہے گا ابھی اس کو آپ لگاتار چلاتے رہیں جب تک یہ اُبالنے نہیں لگتا ہے اب ہمارے ساگ میں دیکھئے تھوڑے سے خدکنے لگایا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ڈھک دیتے ہیں نہیں تو اس کے جو چھٹکے ہیں وہ ہمارے اوپر آئیں گے اس طریقے سے ہم دس منٹ اپنے ساگ کو اور پکائیں گے اور ہمارا ساگ تیار ہو جائے گا جب تک ہمارا ساگ تیار ہوتا ہے تو آئیے تک تک اپنے مککے کے آٹے کو مسل کی اس کو روٹی بنانے کے لیے تیار کر لیتے ہیں ہم جندی سے آٹا اس طرح میں نکال لیتے ہیں اور پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے آٹے کو ملیں گے جب بھی آپ کا آٹا مکائی کا گیلا ہو جائے تو آپ اس میں تھوڑا سا گیہوں کا آٹا مکس کر لیجی جس سے بہت اچھی ہو جائے گی اور اس طریقے سے مل مل کے آٹے کو گون دی ہے جس سے آپ کی روٹی بہت اچھی بنے گی آپ کو بنانے میں بھی کوئی دکت نہیں ہوگی اب ہمارا ساگ بن کے تیار ہو گیا اب میں نے یہاں پہ پہلے سے ہی مٹر کو اُبال کے رکھا ہوگا یہ داری مٹر جلدی سے اُبال گئی ہے اب میں اس مٹر کو بھی ڈال دوں گی جس سے ہمارے ساگ میں اور بھی اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اور اس کو مکس کر دیتے ہیں اب ہمارا ساگ بن کے تیار ہو گیا جلدی سے مکے کی روٹی بناتے ہیں اس طریقے ساتھا بیٹن میں نے تیار کر لیا ہے اب ہم چھوٹی سی لوگیں لے لیں گے گوڑ گوڑ کر لیں گے اور اس میں تھوڑا سا آٹے کو ڈپ کر لیں گے اور دھیرے ہاتھوں سے ہم روٹی کو بھی لیں گے دیکھئے کتنی اچھی طریقے سے روٹی بھی لیا رہے ہیں اب جتنا آٹے کو کسکیں ملیں گی یہ روٹیاں اتنی ہی اچھی اور بڑیا سی سوفٹ سی کول بیل جائیں گے تب میں روٹی کو ڈالنے سے پہلے روٹی ہماری چپکے نہ اس لئے ہم تھوڑا سا آٹا اس میں ڈال لیتے ہیں جس سے کہ روٹی ہماری چپکے نہ اس طریقے سے ہم اپنی روٹی آرام سے ڈال لیں گے دیکھیں کتنی روٹی میری پتلی ہے بیلنے میں مجھے کوئی بھی دکت نہیں ہوئی ہے اس طریقے سے مکھے کی روٹی ہم سیکھ لیں گے بڑیا سی اس طریقے سے مکھے کی روٹی سیکھ جائے گی دیکھیں پھول بھی روٹی ایسے ہی روٹی بنے گی کوئی بھی دکت نہیں آئے گی بس آٹے کو جو گھوننا ہے وہ تھوڑا سا اچھی طریقے سے گھونیے گا بلکل اچھی اور بڑیا روٹی بنے گی گرم ہی گرم اپنی روٹی میں ہم گھی کو لگا لیں گے اس طریقے سے آئے جلدی سے ہم اپنی پلیٹنگ کرتے ہیں تو ہمارا سرسو کا ساگ اور مککے کی روٹی بلکل تیار ہو گئی ہے اور اس کو پیاج اور مرچی کے ساتھ کھانے کا تو مجھے ہی کچھ اور بلکل تیار ہو رہا ہے اب مجھ سے رکا نہیں جا رہا ہے میں جلدی سے اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہوا ہے بہت یمی ٹیسٹ آیا ہے تو پلیس اس کو جلدی سے سرسو کا ساتھ بنائیے اور میری ریسپی اگر آپ پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تین کیو